نمشکار دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یار کچھ بزنس آئیڈیس بتاؤں گا جو کی لیڈیس کر سکتی ہیں جہاں پھر اگر آپ کی مدر کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں تو آپ دیکھ لیجیے میں آپ کو دس بزنس آئیڈیس بتاؤں گا ان میں سے اگر ان کو کوئی بھی بزنس آئیڈیا اچھا لگے آپ کو تو وہ بزنس کر سکتے ہیں تو یہ بزنس لیڈیس اپنے گھر سے کر سکتی ہیں جہاں پھر کوئی چھوٹی سی دکان ان کو کھولنی پڑے گی تو چلو یار شروع کرتے ہیں پہلا بزنس آئیڈیا یار بیوٹی پالر کا بیوٹی پالر لیڈیس کھول سکتی ہیں ان کے بیچ میں یار لیڈیس کو ان چیزوں کا کام آتا بھی ہوتا ہے اور ان کو چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہوگی دس پندرہ ہزار کیوئے ایک شاپ لے لو تو جہاں پھر اپنے گھر میں ہی چھوٹا سا بیوٹی پالر کھول لو جس کے لیے یار آستہ آستہ آپ کا کام بولے گا اور لوگ آپ کے پاس خود ہی چلے آئیں گے اور دوسرے نمبر پہ یار ہم بات کر لیں آپ ایک پاپڑ کا بزنس کھول سکتے ہیں اگر آپ ایک لیڈی ہیں تو پاپڑ کے بزنس میں یار چار پانچ ہزار روپے کی انویسٹمنٹ ہوگی اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا پھر آپ پاپڑ بنا بنا کے لوکل ڈیلرز کو بیچ سکتے ہیں جس کا یار پوٹینچل بہت زیادہ ہے اسے آپ کسی بھی لیول تک گروہ کر سکتے ہیں جتنا آپ بنائیں گے اتنا زیادہ آپ گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ ہینڈ میٹ پاپڑز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں مشین سے بنے ہوئے پاپڑز کے کمپیریزن میں یار تیسرے نمبر پہ ہے یار یوگا کلاسز دیکھو یار لیڈیز بغیرہ یہ سارے لوگ یوگا کرتے ہیں اور بہت ساری جگہ پہ یار یوگا سینٹر نہیں ہوتے تو شاید اگر آپ ایک لیڈی ہیں تو آپ اگر لیڈی ہیں تو آپ ایک یوگا کلاس کھول سکتے ہیں جس کے بیچ میں آپ کو تھوڑا سا چارج لینا ہے اور آپ لوگوں کو یوگا سکھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دس آدمی بھی دس لیڈیز بھی آئی یوگا سیکھنے تو ان کا اگر 500 بھی آپ لیں گے تو آپ 5000 منتلی کم آ سکتے ہیں مزے سے اور وہ بھی اگر آپ کو صوبہ ایک سے دو گھنٹہ کام کرنا پڑے گا کام بھی نہیں یار آپ ان کو سکھائیں گے اس کے بیچ میں آپ کا بھی یوگا ہو جائے گا اور آپ کی فٹنس بھی ٹھیک رہے گی پھر ہم بات کر لیتے ہیں یار ایک فیشن بوٹیک کھول سکتے ہیں آپ جس کے بیچ میں آپ فیشن ریلیٹڈ سٹاف کو بیج سکتے ہیں جس سے یار آپ کی انویسٹمنٹ تھوڑی کم ہوگی پندرہ سے بیس ہزار کی انویسٹمنٹ ہے اور مہینے کا اتنی ہی کمائی ہے تو اب ہم آگے کر لیتے ہیں یار آگے ساڑی کا بزنس کھول دکھنے ہیں ساڑی سوڑی کی دکان کھول لیجے کیونکہ عورتوں کو اس کے بارے میں زیادہ نالج ہوتی ہے اور اگر وہ اس طرح کی دکانیں کھولیں تو جو باقی عورتیں ہوں گی وہ بھی ادھر ہی کھرید دیں آئیں گی تو وہ تھوڑا آئیڈیا لگا سکتی ہیں لیڈیز کی عورتوں کو کس ٹائپ کی ساڑے پسند آئیں گی تو اس کے حساب سے یہ بزنس وہ اچھے سے چلا سکتی ہیں پھر یار ہم بتا جاتے ہیں ایک اور مہندی سرویس آپ ایک مہندی کی آپ کی اگر آپ کو اگر مہندی لگانا آتی ہے تو آپ ایک مہندی سرویس کھول لیجیے جیسے آپ ایک مہندی سرویس آپ نے کھولی ہے ایک کون جو مہندی کا ہوتا ہے وہ دس سے بیس روپے کا آتا ہے تو آپ کو ہاتھ پہ لگانا کہ پچاس سے سو روپے مل جائیں گے تو آپ کا یہ بزنس بھی اچھے سے چل سکتا ہے اگر آپ نے ڈیزائنز بنانا اچھے سے سیکھ لیے تو پھر ہم آگے بات کرتے ہیں آپ ایک پلے وے سکول کھول لیجیے مطلب چھوٹے بچوں گا نرسری لکی جی یوکی جی کے بچوں کے لیے ایک سکول کھول لیجیے جسے لیڈیز ان چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں پر اس میں تھوڑی انویسٹمنٹ جادہ ہوئی اس میں پانچ سے دس لاکھ کی انویسٹمنٹ ہوگی پر اس میں انکم بھی ہوگی اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بیچے میں بھی چھے سے ساتھ گھنٹے کا کام ہے اور مہینے کے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کی کمائی ہے اب ہم ایک اور بات کر لیتے ہیں اگر آپ ایک لیڈی ہیں اور اگر آپ کو ڈانس آتا ہے تو آپ ایک ڈانس کلاسز کا بیجنس کھول سکتے ہیں جس میں آپ ڈانس سکھا سکتے ہیں کچھ لڑکیوں کو جافر کسی اور لیڈیز کو جس کے بیچے میں آپ ایزلی یار پانچ سے چھے سو روپے چارج کر سکتے ہیں ایک پرسن سے مہینے کا اور اگر آپ کو دس بھی مل جائیں تو آپ کا پانچ ہزار روپے بن گیا اور وہ بھی آپ کو ایک ہنٹہ کام کرنے کے بعد یار میں دس بندے یہ بول رہا ہوں آپ کو میکسیم چیزوں میں پر دس نہیں ہوں گے جب آپ نے دس کو تگڑے طریقے سے سکھایا تو بیس اور آئیں گے کیونکہ وہ دس آگے جا کے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے ایسی تگڑی چیز ان کو سکھائی ہے تو ہم آگے بات کر لیتے ہیں آپ ایک آرٹیفیشل جویلری کی شاپ کھول سکتے ہیں کیونکہ آج کل آرٹیفیشل جویلری لوگ بہت زیادہ خرید رہے ہیں تو آپ اس کی شاپ کھول سکتے ہیں جس کی انویسٹمنٹ 5 سے 10 ہزار ہوگی اور آپ کی انکم بھی 15 سے 20 ہزار ہوگی تو اگر آپ کو اس کے بارے میں knowledge ہے آرٹیفیشل جویلری کے بارے میں تو آپ اس کے بارے میں بھی ایک دکان کھول سکتے ہیں پھر ہم بات کر لیتے ہیں آئر کوچنگ کلاسز اگر آپ پڑے لکھے ہیں اور ابھی بھی آپ housewife ہیں تو آپ ایک کوچنگ کلاس کھول سکتے ہیں جس کے بچ میں آپ لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ کی پڑھائی ہوئی چیزوں سے لوگوں کو سمجھ آنے لگا اچھے سے بچوں کو جن کو آپ پڑھا رہے ہیں اور ان کے اچھے نمبر آنے لگے تو آپ کی کوچنگ کلاس آساسا کر کے ایک بہت بڑا روپ لے سکتی ہے تو یہی تھے دوستو کچھ business plans جو میں ladies کو بتانا چاہتا تھا اگر آپ کو کچھ بھی business plan اچھا لگا ہو تو یار ویڈیو کو like کر دینا اس ویڈیو کا like aim ہے 5000 likes اگر آپ کو چینل اچھا لگے تو اسے کر دینا subscribe اس پہ میں آپ کو لے کے آتا لہتا ہوں بہت سارے business ideas اور نے نے business کے یار طریقے جو کی صرف میرے دماغ میں پکتے رہتے ہیں تو اگر لگے ہمارا چینل اچھا تو subscribe کر دینا تو thank you دوستو ویڈیو کو دیکھنے کی